بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ دربار میں موجود تھے کہ اچانک ایک بزرگ محل کے دروازے پر آیا سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضورے والا ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتا ہے سلطان صلاح الدین سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ آخر کون ہے پھر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ اس نے کوئی خاص نشانی آپ کو دکھائی تو اس نے کہا حضور اس کے ہاتھ کے اوپر ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جب سپاہی نے یہ نشانی بتائی تو فوراں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو یاد آ گیا کہ وہ فلاں بزرگ ہے ایک وزیر نے پوچھا حضور آپ اس بزرگ کو کیسے جانتے ہیں تو سلطان معظم نے کہا ایک دفعہ میں راستہ بھٹک گیا تھا تو اس بزرگ نے مجھے سیدھے راستے پر لگایا تھا اس بزرگ کے ہاتھ پر تیر کا نشان موجود تھا میں نے اسے کہا بابا جی جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو آ کر سندری کو یہ نشانی ہاتھ پر دکھانا تو وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور فوراں اس بزرگ کو میرے پاس لاؤ سپاہی اس بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر گیا سلطان نے اس کو خیر مقدم کر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور بزرگ کا ہار احوال پوچھا باتوں ہی باتوں میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ کو کہا بابا جی آپ نے اپنی زندگی کے اسی سال بزار چکے ہیں اور آپ کے پاس کافی علم ہے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ اپنا سوال بتائیں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بابا جی میں اپنی رعایہ کا میار کس طرح ناپ سکتا ہوں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری رعایہ کا میار کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کے لئے مجھے اپنی رعایہ کو کس امتحان سے گزارنا پڑے گا جن سے ان کے میار کو ناپا جا سکے کیونکہ جب تک رعایہ اپنی میار کو بہتر نہیں کرتی اس وقت تک کبھی ریاست وجود میں نہیں آتی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بزرگ نے کہا سلطان معظم میرے پاس ایک ایسی ترقیب ہے جسے آپ اپنی رعایہ کی جانچ کر سکتے ہیں آپ اس ترقیب سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی رعایہ کا میار بہتر ہوا یا نہیں سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا بابا جی بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے تو بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم آپ آج سے ہر جگہ یہ اعلان کروا دیں کہ جس آدمی نے بھی جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سرکاری خزانے میں داست سونے کے سکے جمع کرانا ہوں گے چاہے وہ غریب ہو یا امیر یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا بابا جی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بزرگ نے کہا بیٹا کسی بھی قوم کا میار اس وقت بدلتا ہے جب وہ قوم جھوٹ کا سہارا لینا بند کر دیتی ہے جھوٹ ختم مطلب دھوکہ بازی ختم دھوکہ بازی ختم تو مطلب سچائی کا غلبہ اور جب سچائی کا غلبہ آ جائے تو انصاف قیم ہوتا ہے اور جب انصاف قیم ہوتا ہے تو ایک ریاست نمودار ہوتی ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی خوشی ہوئی اور تمام وزیروں نے بھی اس بزرگ کی بات گوست رہا اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پوری سلطنت میں اپنے سپاہوں کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ جا کر بازاروں گلی محلوں اور ہر ہر قصبے میں یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد جو بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو ایک جھوٹ کے بدلے دس سونے کے سکے جمع ادا کرانا ہوں گے سپاہوں نے ہر طرف اعلان کر دیا اور لوگوں میں یہ حل چل مجھ گئی کہ جو بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو دس سونے کے سکے جرمانا ادا کرنے ہوں گے وقت گزرتا رہا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک عام آدمی کے بھیس میں سلطان صلاح الدین محل سے نکل پڑا کہ جا کر پتا کیا جائے کہ کیا لوگوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے کیا میری ریایہ کے میار میں بہتری آئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک بازار میں ایک تاجر کے پاس جا کر رکے تاجر نے عام آدمی کے بھیس میں چھپے سلطان اور آپ کے ساتھ بزرگ کو تھنڈا مشروب پلایا تھنڈا مشروب پلانے کے بعد رحمت اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا بھائی تمہاری عمر کیا ہے تو اس نے کہا میری عمر پینتیس سال ہے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارے پاس کتنے سونے کے سکھے موجود ہیں تو اس نے کہا کہ صرف ستر ہزار سکھے میری زندگی کی ساری کمائی ہے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ ساری معلومات لے کر واپس محل میں آ گیا اور اب سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اس تاجر کے بارے میں جانج پرتال کی جائے جب علی بن سفیان نے جانج پرتال کروائی تو پتہ چلا کہ اس آدمی کی عمر تو پچپن سال ہے اور اس کے پاس ستر ہزار دینار سے کئی گنا زیادہ دولت موجود ہے اور اس کے پانچ بیٹے ہیں جب یہ خبر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس تاجر کو پکڑ کر میری عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ اس کو جھوٹ بولنے پر دس سونے کے سکے جرمانہ کیا جائے سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے حکم کی فوری تعمیل کی اور اس تاجر کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے اب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا کہ میرے عمر 35 سال ہے جبکہ تمہاری عمر تو 55 سال ہے تم نے کہا تھا کہ میرے پاس 70,000 سکے رقم ہے لیکن جانچ پڑھال کرنے پر پتا چلا کہ تمہارے پاس تو بہت زیادہ رقم موجود ہے اور دیسری بات تم نے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے لیکن معلوم کرنے پر پتا چلا کہ تمہارے تو پانچ بیٹے ہیں یہ بتاؤ تم نے یہ تینوں جھوٹ کیوں بولے ایک جھوٹ کے بدلے دس سکے جرمانہ ہے لہذا تمہیں تیس سکے جرمانہ کیا جاتا ہے کیونکہ تم نے تین جھوٹ بولے لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے یہ تینوں جھوٹ بولے کیوں تو اس تاجر نے کہا حضور میں نے جھوٹ نہیں بولے میں نے سچ سچ بچایا تو سلطان نے کہا پھر کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تمہارے پانچ بیٹے ہیں کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تمہارے پاس صرف ستر ہزار سکھیں موجود ہیں کیا تم اس بات سے انکار کر سکتی ہو کہ تمہاری عمر پچپن سال ہے تو اس آدمی نے کہا نہیں حضور یہ بات بھی درست ہے اور میری بات بھی درست ہے سلطان نے کہا کہ دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں آخر تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے تو بزرگ کہنے لگا سلطان معظم کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے صرف پینتیس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اس لئے میں صرف اسی کو ہی اپنی حقیق عمر کہتا ہوں باقی تو میں وقت ضائع کرتا رہا اور دوسری بات میں نے اپنی زندگی میں صرف ستر ہزار سونے کے سکھے ایک مسجد کی تعمیر پر لگائے اور میں اس سے صرف اپنی زندگی کی یہی کمائی سمجھتا ہوں باقی تو پیچھے رہ جانی ہے صرف وہی میری کمائی ہے جو میرے آخرت میں کام آئے گی اور تیسری بات کہ میرے پانچ بیٹے ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے کلام کو حفظ کر رہا ہے اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور باقی جاروں بیٹے تو اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لہذا میں صرف اپنا ایک ہی بیٹا سمجھتا ہوں کیونکہ اس بیٹے کی تعلیم میرے آخرت میں ایک کام آئے گی اس لئے میں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا جب سلطان صلی اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو بڑا حیران ہوا اور پھر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس بزرگ نے کہا حضور والا آپ کی طرح آپ کی ریایہ کا بیمیار کافی بڑھ چکا ہے اور آپ کی کوششیں رنگ لا چکی ہیں اگر اسی طرح کے لوگ آپ کی ریایہ میں موجود ہوئے تو مسلمان کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہوں گے اور کوئی بھی آپ کی فتوحات کو روک نہیں سکے گا آپ بے شک اللہ کی مدد سے کافروں پر غلپہ پا لے گے اور اسی طرح اس بزرگ کی اکلمندی سے سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنی ریایہ کا میار معلوم کر لیا جب سارے درباریوں نے اس بزرگ کی اکلمندی کو دیکھا تو سلطان معظم سے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ بزرگ کو ترخواست کریں کہ یہ ہمیں کو ایسا واقعہ سنائے جو ہمارے مستقبل میں ہماری فتوحات میں کام آئے تو سلطان صلی اللہ علیہ نے اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کیونکہ جب میں نے سلطان صلی اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنی سلطنت میں یہ اعلان کر دیں کہ ایک جھوٹ کے بدلے دس سکھے جرمانہ ہوگا تو اس وقت اکثر وزیروں کے چہرے پر تنزیہ مسکرار تھی اور وہ میری اس ترکیب سے نا خوشتے اس لئے میں ان کو یہ واقعہ سنا کر ایک سبق دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بزرگوں کی نصیحت زائن نہیں جاتی تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا بابا جی آپ واقعہ سنائیں بے شک آپ کا ایک ایک لاؤس ہمارے لئے موتی سے کم نہیں تو اتنے میں وہ بزرگ کہنے لگا کہ ایک دفعہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کو خبر ملی کہ فلان جزیرے میں اس کی بادشاہت کے راز چھپے ہوئے ہیں اور ان رازوں میں محل کے اندر موجود غداروں کے نام بھی موجود ہیں جب یہ خبر اس بادشاہ نے سنی تو اس نے ملکہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اہم دستاویزات میں کسی وزیر کسی مشید یا کسی سپاہی کو لینے کے لئے نہیں بھیج سکتا یعظم میرے آنے تک تم میرے طافت کی ذمہ داری لے لو میں چند ماہ کے اندر وہ دستاویز حاصل کر کے واپس آ جاؤں گا ملکہ نے بادشاہ کو اپنی دعاوں کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا بادشاہ سلامت اکیلا اپنے گھوڑے پر چند دنوں کی خوراک لے کر منزل کی طرح فروانہ ہو گیا چلتے چلتے اس بادشاہ کو اس جزیرے پر پہنچتے پہنچتے ایک ماہ کا وقت لگا اور اس جزیرے میں چھپے اہم دستاویزات حاصل کرنے میں بھی ایک اور ماہ کا وقت لگ گیا وہ بادشاہ جنگل میں شکار کر کے اپنا پیڑ بھرتا رہا جو کہ وہ دستاویز بہت عام تھے اس لئے بادشاہ نے کسی سپاہی یا وزیر پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود ہی اکیلا چلا گیا لیکن بادشاہ کی کوششوں سے اس نے ایک ماہ کے اندر اندر وہ دستاویز حاصل کر دیے اور واپس محل کی طرف سفر شروع کر دیا چلتے جلتے غافسی پر بادشاہ کا گزر ایک پہاڑ کے سامنے سے ہوا تو اچانک بادشاہ کی نظر ایک غار پر پڑی جس کے اندر سے دعا نکل رہا تھا بادشاہ سمجھ گیا کہ اس غار کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے لہٰذا یہاں رکھ کر کھانا کھایا جائے اور تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے بادشاہ سلامت کے پاس اب صرف ایک تلوار ایک گھوڑا اور صرف شاہی انگوٹی موجود تھی کھانے پینے کا سامان تو کب کا ختم ہو چکا تھا جب وہ بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا تو ایک بزرگ اندر موجود تھا بزرگ نے بادشاہ کو مہمان سمجھ کر کھانا کھلایا اور سونے کے لئے آرام داپس تر دیا بزرگ نے بادشاہ کے لباس سے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بادشاہ نے بزرگ کو کہا بابا جی میں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لئے مسلسل دو ماہ ایک خطرناک جزیرے میں گزارے لہذا اگر آپ مجھے کوئی چند نصیحتیں کر دیں جو میری زندگی میں کام آ سکیں تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے تو اس نے کہا بابا جی میرے پاس صرف ایک اس وقت ایک گھوڑا ایک تلوار اور ایک شاہی انگوٹھی موجود ہے بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گا اور ہر نصیحت کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا بادشاہ نے سوچا کہ میرے پاس تو صرف یہ تین چیزیں ہیں بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ تین چیزیں میں اس بزرگ کو دے دوں تو پھر میں کیا کروں گا میں اتنا لمبا سفر کیسے کروں گا لیکن اب دوسری طرف بادشاہ سمجھدار آدمی تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بزرگ اتنے گھنے جنگل کے بیچ میں اکیلا رہ رہا ہے وہ عام انسان نہیں اس لئے بادشاہ اس سے نصیحتیں بھی لینا چاہتا تھا اب بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا کیا مجھے تین نصیحتیں کریں میں ہر نصیحت کے بدلے آپ کو ایک چیز ضرور دوں گا اب بادشاہ کو اس نے پہلی نصیحت یہ کی کہ جب بھی تمہیں آسمان پر تارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں تو تم پہاڑ پر چڑھ کر جانا کیونکہ اس وقت سلاب آ رہا ہوگا اب بادشاہ نے بزرگ کو ایک اور نصیحت کے بدلے گھولا دے دیا اب بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا بابا جی دوسری نصیحت کرو تو اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں کسی انسان کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہت نظر آئے تو تم سمجھ جانا کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے یادہ تم احتیاط کرنا اب بادشاہ نے اس بزرگ کو ایک تلوار دے دی پھر بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا کہ بابا جی آپ تیسری نصیحت کریں تو بزرگ نے کہا بے شک تمہارا سامنا بڑے بڑے غداروں بڑے بڑے دشمنوں سے ہوتا ہوگا لیکن جا بھی تم کبھی کسی کو قتل کرنے لگنا تو قتل کرنے سے پہلے سوچنا نہ کہ قتل کرنے کے بعد اب بادشاہ نے تینوں نصیتوں کے بدلے اس بزرگ کو اپنا گھڑا اپنی تلوار اور شاہی انگوٹھی دے دی اب بادشاہ کے پاس صرف وہی ایک خزانہ موجود تھا جو اس نے اس جزیرے سے حاصل گیا تھا جو کہ ایک اہم داستاویدات تھے اور ان داستاویدات کے اندر اہم راز چھپے ہوئے تھے اب بادشاہ وہ تین نصیتیں لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا چلتے چلتے بادشاہ کا برا حال ہو چکا تھا جب بادشاہ پہاڑی سے نیچی اترا تو اسے ایک گاؤں نظر آیا بادشاہ اس گاؤں کے اندر چلا گیا اور ایک بوڑی امہ کے پاس جا کر مہمان ہوا بوڑی امہ نے بادشاہ کو کھانا کھلایا اور دودھ کا پیالہ دیا جب بادشاہ سلامت نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو جھوپڑی کے باہر نکلا تو اچانک بادشاہ کی نظر آسمان پر پڑی تو ستارے ایک ہی گتار میں جا رہے تھے بادشاہ کو اس بزرگ کی نصیت یاد آئی اور اس نے تمام گاؤں والوں کو چلانا شروع کر دیا کہ اپنی اپنی حفاظت کرو کیونکہ ابھی سلاب آنے والا ہے لہٰذا پورا گاؤں اور بادشاہ خود اس پہاڑی پر چال گیا اور بوڑی امہ کو بین لے گیا لہذا چاند ہی لمحوں گزرے کہ سلاب آتا نظر آیا گاؤں والوں نے بادشاہ کا شکریہ آدھا کیا اور انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ تم ہمارے لئے فرشتہ بن کر آئے ہو جو تمہاری خواہش ہے بتاؤ ہم سب مل کر تمہاری خواہش پوری کریں گے لیکن ان گاؤں والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بادشاہ تھا لہذا بادشاہ نے انہیں کہا کہ مجھے ایک خنجر ایک تنوار اور ایک گھوڑا دے دو بس یہی میرے لئے کافی ہے اس گاؤں کے سردار نے اسی وقت بادشاہ کے لئے قیمتی گھوڑا ایک تنوار اور خنجر کا احتمام کر دیا اب بادشاہ سلامت گھوڑے پر سوار ہو کر روانا ہو گیا چلتے چلتے بادشاہ کا گزر ایک بازار سے ہوا بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس بازار سے بھی کچھ کھایا جائے کیونکہ وقت کافی گزر چکا تھا بادشاہ نے اپنا گھوڑا سرائے میں باندھا اور ایک بزرگ کی دکان پر چلا گیا بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا بابا جی میرے پاس ایک بھی سکہ نہیں لیکن اگر آپ مجھے مہمان سمجھ کر کھانا کھلا دیں تو میں آپ کا احسان کبھی نہ کبھی اتار دوں گا بزرگ نے بڑی خوشی سے بادشاہ کو کھانا کھلایا لیکن وہ بزرگ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے اس نے ایک عام آدمی اور ایک عام مہمان سمجھ کر اس کو کھانا کھلایا جب بادشاہ رات کو سونے لگا تو بادشاہ نے بزرگ کی تینی نصیتوں کو یاد کیا تو اتنے میں بادشاہ نے اس بزرگ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اسے وہی شیطانی مسکرات نظر آئی بادشاہ نے آدھی رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھا اور خود بستر کی نیچے چھک گیا اور بستر کو اچھی طرح پھیلا دیا کہ اس میں کوئی آدمی سو رہا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بادشاہ بزرگ نے جو کہ اس نے بھیس پترا ہوا تھا اپنا بھیس اٹھارا اور خنجر نکال کر بادشاہ کے بستر پر مارنا شروع کر دیے بادشاہ کو بزرگ کی وہ دوسری نصیت یاد آئی کہ کبھی بھی ایسے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا بادشاہ نے اسی وقت کلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ آپ کے پڑوسی بادشاہ کا جاسوس تھا اور وہ اہم دستاویزات حاصل کرنے آیا تھا بادشاہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کی طرف نوانا ہو گیا جب بادشاہ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ کے کمرے میں ملکہ کے ساتھ ایک نوجوان سو رہا تھا جب یہ بادشاہ نے دیکھا تو اسی وقت گھوڑے نکالی اور اس نوجوان کو قتل کرنے لگا لیکن اتنے میں بادشاہ کو وزرگ کی تیسری نصیت یاد آ گئی کہ کبھی بھی کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچنا نہ کہ قتل کرنے کے بعد اب بادشاہ نے اپنے ایک اور محافظ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضور یہ ملکہ کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ چاند دن پہلے ہی محل میں پہنچا ہے تو بادشاہ کو اس بزرگ کی تینوں نصیتیں بہت کام آئیں اور بادشاہ نے اس دساویدات کی مدد سے اپنی سلطرات کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لیا اور اس میں چھپے غدداروں کے ناموں سے بھی ان تمام غدداروں کو بھی قتل کر دیا جب اس بزرگ نے اپنی کہانی مکمل پوری کی تو پورا دربار تالیوں کی گونش سے جھوم اٹھا اور اتنے میں سارے وزیروں نے کہا بے شک کبھی بھی وزرگوں کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے بے شک ان میں بڑی بڑی نصیتیں چھپی ہوتی ہیں